مشکل پیچ ٹیسٹ میچ کے پانچ پہ دن والی پیچ کے حساب سے ٹرن ہو رہا ہے بھر یہ ٹیم انڈیا روئے گا نہیں یہ پیچھیں ہود بنائی ہوئی ہیں یہ کوئی اسٹریلیہ کی لانہ روئے گے نہیں کہ بھئی ایسی پیچ ہوگی بی ایسی پیچ ہوگی آپ نے تنویر سانگا کا ٹرن دیکھا ہے کہ کس طرح سے ٹرن کر رہی تھی بال کس طرح سے فز رہی تھی کس طرح سے سلو رہی تھی جا سوال رد و راج گائی کورٹ بڑے بڑے بلے باز وہاں پہ نہیں ٹھیر پائے وہاں پہ ٹھیرا ایکسپیرینس شیر ایس آئر اور کیا باری کھیلی ہے کیا بیٹنگ کری ہے یار یہ جو آپ رنز گن رہے ہیں نا اس نے ائیر نے آپ کو کرا کے دیئے ہیں اور اگر یہ نہ کرتا نا آپ کے رنز اگر دیکھیں اس کی انٹینٹ دیکھیں پاوم اس کے پاس ہے نہیں رنز اس نے کیے نہیں ہوئے دباؤ میں وہ ہے لیکن what a good team management دروپ نہیں کیا اور آج اس کی انٹینٹ دیکھیں بچے کی اور اس نے کہا نہیں یار میں کھیلوں گا انڈیا کے لیے انڈیا کے لیے کھیلنے ہے تو آج انڈیا کے لیے ہی کھیلوں گا تو اگر وہ نہ کرتا تو آپ کے یہ رنز بھی نہ ہوتے یار آپ بھی ویری آنسٹ ہو جی اب ائیر کی برلینس تھی مزہ سب سے بڑی بات پہلے کر لیتے ہیں ائیر کے رنز بلکل تبھائی ہیں اس وکیٹ پہ 143-144 کے سٹرائی کریٹ سے رنز بنانا باٹ اگر سیدھا جیتیش شرما پہ آئے تو ہی نیور ہیلپ ہے اپنا گیم آج بھی چینج نہیں کیا پوری ایننگ کا سکور کارٹ چیک کر لیں جیتیش کا سٹرائی کرٹ آپ کو سب سے پر ملے گا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر کس کا ملے گا موسٹ وانٹیڈ دی انسنگ ہیرو آف انڈیاں وائیڈ بول کرکٹ اکشار پٹیل صاحب کا بولنگ تو ہے ہی ہے جس طرح کی آج کی پچھ پہ آکشار پٹیل اور روی بشنوی کا رول بہت ایمپورٹن ہوگا حالانکہ پچھلے میچ میں بھی آپ سارے میچز دیکھو تو پیسرز کو پٹے ہیں پیسرز پٹے ہیں جو میچ میننگ سپیلز ہوئے ہیں وہ آپ کو آکشار پٹیل نہیں کر کے دی ہیں وہ آپ کو روی بشنوی نہیں کر کے دی ہیں وہ کسی اور نے نہیں کر کے دی ہے تو آج پھر ٹی مڈیا ایک بار ان دو سپینرز کی طرف ہی دیکھیں گی اور بڑے ہی آپ کہلے کہ ایر نے کمال قسم کی اندنگ کیلی ہے جس کی وجہ سے ایک سو ساٹھ رنسویں بن سکے ہیں کمال کھیتا ہے جدیش شرما کیونکہ آج بڑے برا سٹارٹ تھا انڈیا کا وکٹویں ایک انڈ سے گرے جا رہی تھی انڈیا نے آخر میں شلیس ایر کی مدالت ایک ڈیسنٹ ٹوٹل وورڈ پہ لگا دیا ہے کیونکہ آخری جو آپ کے لوگ کے آٹھ گند قبل انڈیا کا سکورسر ون فورٹی تھری تھا شیر ایر نے ایک بار پھر پروف کیا حالانکہ وہ سپن کو اچھا کھیلتا ہے وہ اپنی سٹرنٹ پہ کھیل سکتا تھا وہ چھوٹ سیلیکشن جیسے جتے شرما نے جلدی کی وہ جلدی کر سکتا تھا بھئی بٹو اس نے کوئی جلدی بھی نہیں کی اس کو پتا تھا یار یہ سٹرائک روٹیٹ کرنا ہے جتے شرما اچھے ٹچ میں تھا اچھی ٹون میں تھا بٹ انکسپیرینس تھا انکسپیرینس تھا اگر جس طرح کہ جتے شرما بیٹسمن ہے وہ تھوڑی دیر کھڑو ہو جاتا یہ ون سیونٹی ہو جاتا جتے شرما نے بھی اچھا کھیلہ اچھے انٹینڈ دکھایا اچھی شارٹ مارنے کی کوشش کی بٹ پچ کے ساتھ سے یہ شارٹ سیلیکشن اچھی نہیں تھی وہاں شیرہ سائر نے جوب میں چوٹی دکھائی یہ ففٹی تھری انشاءاللہ میچ میننگ ففٹی تھری ہیں اس پچ میں ون ففٹی آپ دیکھ لو میچ میننگ سکور ہوگا پٹیل کا کیس ہوگا روی بشنوئی کا کیس ہوگا یہ ون ففٹی پار سکور تھا جو ٹیم انڈیا نے میں کہوں گا کراؤس کر لیا ہے پوری انگ بنائی پوری انگ چلائی شریعہ کا آوازے نے بتا دیا یہی وہ رنز ہے جہاں پر آپ کو چاہیے تھے شریعہ سہیار اگر دیکھا جائے جب سے وہ واپس آئے مطبق ان کے پاس ان کے بلے سے والے رنز ہی آئے تھے جو ایک ہوتے ہیں کہ شارٹ بول پہ بھی مار سکتے ہیں آج مارا شارٹ بول پہ آپ نے دیکھا سب سے لمبا چھکا جو ایٹی نائن ایٹی نائن میٹر پہ گیا ہے اب تک کا سب سے بڑا چھکا ہے اس پوری سیریز کے اندر جیتیش نے تیز کھیلا اکشر کے اکتیس رنز کے بغیر انڈیا ایک سو چالیس پہ تالیس پہ پھج جاتا تو وہ بھی شریعہ سے مارا وہ بھی شارٹ بول پہ مارا تو اگر آئیئر نے جو وہ پانچ چھے آٹھ رنز جو زیادہ مار دی ہے آخری اور کرنے یعنی دس رنز جو مارے ہیں جس میں پہلی دو بولوں پہ دس رنے ہیں اس کے وہ بڑے اہم ہے اس آدمی کو یاد رکھی گا جس کا نام ہے موکیش یہ ہمیشہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے بولنگ کرتا ہے موکیش کمار کن بیچ کی گلی اڑائے گا نہیں آپ اگریسیب نہیں رہے گا وہ آپ دیفینسیب ہو گیا بلکل میڈل میں بول کرے گا میڈل میں تو کل نہیں اس نے اب وہ کرے گا بھار بھائی نے پچھ پہ نشانہ پکا کر کے آیا وہ شادی کے بعد آپ کو پتا ہے سیدھا بڑا اچھا مار رہا ہے تو یہاں پہ وہ یہ کوشش دروت راج گائکمنٹ نے بھی ایک ہی سنچری ماری ٹی ٹوئنٹی اس کے بعد وہ بھی خموش والے ہو گئے وہ بہت اچھا وکٹ تھا جہاں پہ میکسنل نے بھی سنچری بنائی اس کے علاوہ ضرورت راج گائکمنٹ کی کوئی لیننگ آپ کو دیکھنے کو ملی نہیں جو آپ کہتے ہو کہ ٹی ٹوئنٹی والی لیننگ ہے ورنہ ٹک ٹکی لگا کر انہیں رکھی دی اور اس کے بعد آج سوریا کا بلہ نہیں چلا رنگو کا بلہ نہیں چلا لیکن اس کے باوجود جتے شرما نے آج بڑی مددار لیننگ کھیلی اور ایک چھوٹا سکیانیوں دیکھنے کو ملا لیکن بڑا مددار تھا جس پر سولہ گھندو پہ انہوں نے ایک چھکا اور تین چھوٹے ضرور بتائے اور ایک بات دکھائی کہ آئی پیل کا ٹیلنٹ تھوڑا ٹاکرے دار رہے گا پریشن ایڈل کر سکتا ہے لیکن اینڈ میں شریس ایئر نے ٹیم ایڈیا کو رسکو کیا جو خالی آخری دو میچز کیلئے ٹیم ایڈیا کیلئے سیلیکشن کیلئے ایویلیبل تھے جس طرح ہم نے دیکھا شریس ایئر نے آگے مومنٹم کو سنبھالا اور 53 کی ایک ایننگ کھیلی جو کہ میرے ساب سے بہت اچھا کھیلے شریس ایئر شریس ایئر کے ساتھ دولاوی جس طرح جیتے شرما اور اکشار پٹیل نے بھی اچھی ایننگ کھیلیا انہوں نے دیکھنے ملے اکشار پٹیل نے 31 کیا اور ساتھ اچھا اس کو پارڈنر دیا جیتے شرما نے 24 کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ باری کھیلی اکشار پٹیل نے بھی اسی جگہ میں کیچ گیا تو یادو پڑی گلتیاں کر رہا ہے یادو کی میں اسپیکٹ کر رہا تھا اسے کہ اس کی اسی جس طرح کی جس طرح کی کوشش کی اور واقعی تی ٹون ٹی اللہ وہ اچھا سٹار تھا لیکن پھر بھی میں کہوں گا شریس ایئر کی انکر بہت بہت اگر وہاں پر شریس ایئر بھی آؤت ہو جا تھا تو انڈیا کی ٹیم سو پہ آل اوٹ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے جو شریس ایئر نے ہی ان کو بچایا اور اسی کیننگ کی وجہ سے آج اگر بچے ہیں انڈیا کی ٹیم نے ایک سو ساٹھ لگایا تو اسی کی وجہ سے لگایا اب آپ یہ دیکھیں نا کہ نوے سکور تو انہی دونوں نے کیا ہے اپنی نائٹی فائیف تیری پر نائٹی فائیف سکور تو باقی یہ سکور جو ہے وہ دوسری ٹیم اب آپ کی ٹیم نے کی ہے تو یہ انڈیا کے لیے ایک سو سنے کی ہے